میرے آقا باہر سے بولیے گزرے اور جب حضور باہر سے گزرے میرے آقا نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو آقا اندر تشریف لیا سب کی توجہ ہے نا میری طرف یہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں نا یہ بڑی دلیل کے ساتھ کرتے ہیں یہ بولیے بڑی ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں آقا کا جشن ملاد سب سے پہلے اللہ تعالی نے بنایا آیا دوسرے نمبر پر حضور کا جشن ملاد حضور نے خود بنایا آیا اور تیسرے نمبر پر حضور کا جشن ملاد آقا کے غلاموں نے بنایا آیا چوتھے نمبر پر ہم بنا رہے ہیں ہم تباک کی بات ہے نا اب کوئی پوچھے گا اللہ نے کیسے بنایا اللہ نے اپنے محبوب کی آمد پر جھنڈے بھیجے تھے صرف اعلان نہیں کیا تھا جھنڈے بھیجے تھے بیٹے پانٹے تھے اور خوشیاں آقا فرمائی تھی کہ میرے محبوب کی آمد ہے کسی گھر میں بھی غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں یہ رحمت اللی العالمین غم دینے نہیں آرہا بلکہ خوشیاں دینے آرہا اور یاد رکھیں میرے آقا کی آمد ہوئی حضور سامنے سے گلی سے گزرے سامنے دروازہ کھلا تھا حضرت عامر ان کا نام ہے وہ سامنے بیٹھ کے اس طرح کرسی پر تو کچھ پڑھ رہے ان کی بیوی ان کے بچے بتیجے سارے سامنے بیٹھے اور آقا بائٹ سے گزرے اور میرے آقا ان کو دیکھ کے بائٹ سے حضور ان کے گھر کے اندر آگئے آقا ان کے گھر کے اندر آگئے ان کا مقدر کہ جن کے گھر بغیر بلائے حضور آجائے ان کے مقدر پر قربان جائے اور پھر مل کے بولے سبحان اللہ بلند آباسکے سبحان اللہ حضور تشریف لے آئے حضرت عامر خرسی سے اٹھے سرکار کے استقبال کیا ہاتھ جو میں باز بیٹھے آقا آج ہاتھ پر اتنا کرم کیا ہے کہ بغیر بتائے بغیر ہمیں آگا کیے حضور تشریف لے آئے میرے آقا فرماتے ہیں آمیر میں بائیٹ سے گزر رہا تھا تجھے اندر کچھ کرتے ہوئے دیکھا بیوی بچے تیرے سامنے بیٹھ رہے ہیں بتا کیا کر رہا ہے بیٹھ کے کرسی کے اوپر حضرت عامر کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے یا رسول اللہ حضور صلی اللہ حریر وآلہ وسلم آقا میں نے کیا کرنا ہے میں کرسی پہ بیٹھ کے آپ کا ملاد پڑھ رہا تھا سبحان اللہ کرسی پہ بیٹھ کے آپ کا ہیں ہزور میں پڑھ رہا تھا اور میرے بیوی بچے بیٹھ کے سن رہے تھے اب مجھے آپ نے سبحان اللہ کیا کہ بتا رہا ہے جہاں ہزور کا ملاد پڑھ جائے وہاں ہزور آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں وہاں ہزور آتے ہیں ملاقہ نے فرمایا عامر واقعی چھو میرا ملاد پڑھ رہا تھا آقا مجھے آپ کی قسمیں میں آپ کا ملاد پڑھ رہا تھا حضور فرماتے ہیں عامر پھر اگر تو واقعی پیغام لے کے آیا ہے کہ جس گھر میں میں حضور کا ملاد منا جائے وہ جب جب ملاد مناتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کا اعلان فرماتا رہے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالر نعرہ حیدری عدمت و شان مصطفیٰ زندہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ یہ میرا اعلان نہیں ہے یہ میرا ہوتا تو الگ بات تھی یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو جب تک ملاد کی محفر سجاتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے بخشنے کا اعلان فرماتا رہے گا اور سامین مہترہ جہاں صرف قرآن پڑا جائے وہاں سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں وہاں سے آفتیں دور ہو جاتی ہیں وہاں سے برائیاں اور شیطانی اثرات دور ہو جاتی ہیں تو جہاں قرآن بھی پڑا جائے جہاں مصطفیٰ کی نات بھی پڑی جائے اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا اندازہ قوم کر سکتا اور یاد رکھیں میں نے وہاں اعلان کیا بس جت کے اندر میں نے کہا جی محفلیں کرنی ہیں اس محلے کے اندر نہیں ہوتی میں نے محفلوں کا یہاں پر شروع کروانا آئی ایک چین چلانی ہے محفلوں کی دوستوں نے لبائیت کہنا شروع کر دیا الحمدللہ یہ ہماری آج دسویں محفل نبی پاک کے لئے تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں ایک تفاقہ اپنے لئے بھی کہو سبحان اللہ یہ اللہ نے توفیق دی ہے آپ کو تو پھر ہی کہتا ہے کوئی چیز اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں یہ جو پتہ اور پھول جو گرتا ہے نا گرتا ہے یہ بھی اللہ نے لکھا تھا ایسا ہونا ہے پھر وہ گرتا برنہ بندے کی کیا اوقات ہے کہ وہ اپنا ہل بھی سکے حرکت بھی کر سکے نا یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے اور نبی پاک کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر بندوں کی زبان پہ جائی کر دیتا اور کتنے اچھے لوگ ہیں کہ باہر لوگتے کتنے گلیوں کے سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور گپے لگا رہے ہیں اور آپ کمرے کے اندر بیٹھ کر اپنے آقا کا ملا سنا رہے ہیں میں بند نہ ہوں اور آپ خوشی سے سنگ رہے ہیں اور یہی حضور کی محبت ہے دیکھیں نا جوان بھائی نے کھانا بنایا آپ کے دوستوں نے مل کر دوستوں کو جمع کیا صفائی کروانے کے اندر کیا ہوگا ملت بھی ہوگی پردے لگوانے میں یہ پھول لانے میں اور یہ سارا انتظام و اتمام کرنے میں دوست ملے جلے ہوگے اور مل کے انہوں نے پھر پیسے بھی لگائے انہوں نے لگر بھی پکایا ہماری بھی حرمت کرتے ہیں تو اس سب سے مجھے بورگی بتائیں ان کا بزاہد بزاہد تو کچھ دیکھیں نا بزاہد کہ ان کا کیا فائدہ ہوئی تو دل تو اکل کہے گی کہ نہیں یار اس کے تو پیسے لگئے ہیں اس کے تو پیسے لگئے ہیں اکل کہتی ہے اس کے پیسے لگئے ہیں عشق کہتا ہے نہیں اس نے یار کو راضی کر رہی آیا اس نے یار کو راضی کر رہی آیا ہے اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے دے اب یاد رکھیں یہ جو ذکر کی محفر سجاتے ہیں نا ہم یہ سارے بیٹھے ہیں ابھی ہم نے تھوڑا سا ذکر بھی کرنا ہے اس ذکر کا کیا فائدہ ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ویسے بھی کمرہ گول ہے اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بندے بیٹھ جائیں اس طرح سبحان گول ہوگا گولائی ان کے ارد گرد اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت ہمارے ارد گرد فرشتے بیٹھے ہیں تو آپ مانیں گی نہیں بیشا بیشا مانو گے بیشا ماننا پڑے گا کیونکہ کسی مولوی نے نہیں کہا مولوی کہتا تو چھوڑ دیتے عالم کہتا تو چھوڑ دیتے میرے آقا فرماتے ہیں جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کیا ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے ایسے بنائے ہیں جو بارش کا انتظام کرتے ہیں کچھ فرشتے ہوا کا انتظام کرتے ہیں کچھ فرشتے بارش دے کے آتے ہیں کچھ فرشتے سورج کو غروب کرتے ہیں اور درو کرتے ہیں ستر ہزار فرشتہ سورج کے اوپر زنجیریں ڈال کر کھینچ کے لاتا ہے اور پھر لے کے واپس اسے غروب کرتا ہے یہ حدیث پار کیا کتنا ستر ہزار فرشتہ ہر رس صبح و شام یہی کیوں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو ذکر کی محفیوں کو تلاش کرتے ہیں حضرت جو ذکر کی محفیوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں اللہ کے بندوں نے ذکر کی محفی سجائی ہے اعلان قدرت ہوتا ہے جاؤ فرشتوں دیکھو میرے بندوں نے جہاں ذکر کی محفی تلاش کی ہے انہیں ڈھونڈو جا کے پھر وہ فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور زمین پہ آ کے یہ حدیث میں نے جتنی بار بھی پڑی مجھے اتنا مزا آیا جتنی بار بھی پڑی اتنا مزا آیا وجہ کے آئے آپ سنیں وہ فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور جو بندے محفیل ملاک سے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں ذکر کی محفیل وہ فرشتوں میں سے سارے پہ جاتے ہیں کوئی دائیں کوئی بائیں جس کو وہ محفیل ملاد مل جاتی ہے محفیل ذکر مل جاتی ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو آواز دیتا ہے آجاؤ جس مقصد کے لیے آئے تھے نا وہ یہاں ہو رہا ہو رہا ہے سبحان اللہ بولو تو صحیح نہیں سبحان اللہ وہ ذکر کی محفیل یہاں صحیح ہوئی ہے آجاؤ یہاں ذکر کی محفیل سجی ہوئی ہے وہ سارے فرشتیں جمع ہو جاتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں وہ اتنی تعداد میں جمع ہوتے ہیں اردگرد ہمارے اردگرد اس وقت فرشتیں بیٹھیں اور اتنے فرشتیں ہوتے ہیں کہ وہ زمین سے لے کے آسمان تک پہن جاتے ہیں آسمان تک اور پھر جب وہ محفیل ختم ہو جاتی ہے فرشتیں واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ فرشتوں کہاں گئے تھے اب آپ بولے کیا اللہ کو نہیں پتا فرشتیں کہاں گئے تھے کونسی چیز کا علم ہے جو میرے رب کو نہیں پتا ہر چیز کا علم رکھتا ہے لیکن پھر بھی پوچھا فرشتوں کہاں گئے تھے فرشتیں ارس کرتے ہیں مولا تیرے بندوں نے ذکر کی محفیل سجائی تھی ہم وہاں گئے ہوئے تھے ہم ہم وہاں گئے ہوئے تھے تیرے بندوں نے ذکر کی محفیل سجائی تھی ہم وہاں گئے تھے اللہ تعالیٰ پر پوچھتا ہے اے فرسطو بتاؤ وہ جو میرے ذکر کرنے والے بڑے تھے وہ کس کا ذکر کرتے تھے وہ کیا چاہتے تھے وہ فرسطے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیری جنت کو بڑا چاہتے تھے سبحان اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرسطو بتاؤ کیا آپ نے میری جنت کو دیکھا ہے وہ فرسطے کہیں گے نہیں مولا دیکھا تو نہیں پھر اللہ فرمائے گا فرسطو ابھی تو دیکھا بھی نہیں اور ذکر کر رہے ہیں میری جنت کا اگر دیکھ لیں تو فرسطے کہیں گے مولا پھر تو اور سے زیادہ تیرا ذکر کرنے لگ جائیں تیری جنت کا ذکر کر رہے ہیں اور طلب رکھنے لگ جائیں پھر اعلان ہوگا اچھا فرسطو بتاؤ وہ کس چیز سے ڈرتے تھے مالک کو تیری دوزک سے ڈرتے تھے اور پناہ مانتے تھے اچھا فرسطو بتاؤ کیا انہوں نے میری دوزک کو دیکھا ہے نہیں مالک دیکھا تو نہیں اللہ فرمائے گا اگر فرسطو وہ میری دوزک کو دیکھ لے تو مالک پھر تو اور سے ہر ڈرتے لگ جائیں اچھا فرسطو بتاؤ وہ کس کا ذکر کرتے تھے وہ کہتے ہیں مولا وہ تیرا ذکر کرتے تھے اچھا فرسطو بتاؤ کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے نئی مولا دیکھا تو نہیں ہے اللہ اپنے قرم کا دریاء وہار آ رہا ہے اور فرمایا تو فرشتے کہتے ہیں مولا پھر تو اور زیادہ تیرا ذکر کرنے لگ جائیں اعلانی قدرت ہوتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ میں تمہاری موجودگی میں ان سب ذکر کرنے والوں کے بخشش کا اعلان کرتا ہوں سب کے بخشنے کا اعلان کرتا ہوں اب ان میں سے ایک فرشتہ بولے گا ایک فرشتہ بول کے کہے گا مولا وہ جو ذکر کر رہے تھے نا یہ جب اظہار کرتا وہ فرشتہ کہے گا مولا کہ ان ذکر کرنے والوں میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا بلکہ وہ تو بیٹھا تھا اب میرے ایک استاد گرامی ہوتے ہیں اللہ پاک انہیں جنت میں عالی مقامتہ فرمائے وہ فرمایا کرتے تھے استاد نوری صاحب وہ فرماتے تھے کہ وہ بندہ جو بیٹھا ہوگا فرشتہ کہے گا مولا وہ تو روٹی کھانے آیا تھا وہ تو روٹی کھانے آیا تھا اور میں نے اسی طرح یہ حدیث اپنے دوسرے استادوں کے سامنے بیان کر دیا مجھے بلا کہتے ہیں شاہ جی اے کتھوں پڑے ہیں تو روٹی کھانا آیا تھا تو انہوں کیوں ہی پتھا ہو بندہ روٹی کھان بیٹھا تھا میں جناب محضرت استاد جی ملتے نہیں سی پتا میں دوسرے استادہ نے درسے آسے کیوں جو بندہ محفل دی نیت کر کے نہیں سی آیا بلکہ اور اللہ ہوں جی بزردہ پیس میں رونیا کے چلو روٹی مل جائے گی فرماتے ہیں نہیں نہیں ہی کوئی روٹی کھانے اسی آیا وہ نجوتی چکل آیا یعنی یہ اس وہ بوڑے استاد جی بزرد اسی فید داری والے اور کہتے ہیں میٹا شاہ جی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ گزر رہا تھا اس نے گزرتے ہوئے سوچا جا تو میں رہا ہوں چلو آؤ بیٹھو ذکر مصطفیٰ کی محفیز صدی ہوئی ہے یہ نہیں کہتے ہیں روٹی کھانے آیا تھا اس نے سوچا چلو میں بھی ذکر ہے مصطفیٰ کر لیتا وہ گزردہ تھا وہ بھی بیٹھ گئے آوے آوے اب فرسطو نے کہا مولا وہ تو ویسے ہی گزردہ